باکے چمار ایک ایسا یودھا جس نے 1857 کی کرانتی میں انگریجی سرکار کی نیند اڑا دی انگریجی حکومت کی جڑوں کو ہلا دیا آج اس ویر کا نام اس بہادر کا نام اس یودھا کا نام اس سینانے کا نام اتحاس کے پنوں میں گم ہو گیا چلیے جانتے ہیں کہ آخر کون تھا باکے چمار یوپی کے جونپور جنپد سے آجادی کی الگ جگانے والا پہلا کرانتی کاری باکے چمار اس نے اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں سے مل کر ایک پندرہ بیس لوگوں کی ٹولی بنا کر آجادی کی لو جلائی تھی انگریج سرکار اس سے پریشان تھی انگریج آپسا ڈرے ہوئے تھے انگریجی حکومت کی جڑے ہل چکی تھی باکے چمار کے سر پر پچاس ہجار روپے کا انام خوشید کر دیا اس وقت جب ایک آنے میں دو گائیں ملا کرتی تھی باکے چمار کے سر پر پچاس ہجار روپے کا انام دنیا کا سب سے بڑا انام تھا آج کی اگر گڑنا کی جائے تو تیس کروڑ روپے انام بنتا ہے باکے چمار کی ٹولی کا سر لانے کے لیے دو لاکھوں پیسے جیادہ کا انام تھا انگریجی سرکار اتنی خفا تھی کہ شام ہوتے ہی انگریج آپسر اپنے گھر پر پہرا بڑھا دیتے کنڈیاں لگا دیتے ہر انگریجی اپسر کو باکے چمار سے ڈر لگتا تھا ایسا سوطندرتہ سینانی ایسا یو تھا باکے چمار کا سر لانے والے کو پچاس ہجار روپے کا انام مخبیروں نے اس کا فائدہ اٹھایا لیکن جب باکے چمار کو یہ خبر ملی کہ اس کے سر پر پچاس ہجار روپے کا انام ہے باکے چمار ہسنے لگا باکے چمار نے خوشنا کر دی کہ پچاس کوس تک بھی کسی انگریج آپسر کو کسی انگریجی اتھیکاری کو چھوڑا نہ جائے بکشا نہ جائے لیکن نتیجتن وہی ہوا جو اکثر ہوتا آیا ہے مخبیروں نے شوچنا انگریجی حکومت کو دے دی آنن فانن میں رات کے سمیں سولہ جولائی اٹھارہ سو سکاون کو باکے چمار کو اس کے دوستوں کے ساتھ گرفت میں لے لیا گیا اور رات کو ہی فانسی دے دی گئی اس طرح اکویر سپت نے بھارت ماں کے لیے اپنے پار نوچھاور کر دی